اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزبان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں تو دوستو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی اور تازترین اٹلی سے گوڈ نیوز لے کر اٹلی کا بڑا اعلان اللیگل تارکین وطن کی اب موجین لگ گئیں دوستو اس کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو برائیم عربانی مکمل ضرور دیکھ لیں چینل میں جو بھائی نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں تو دوستو اٹلی میں آنے والے تارکین وطن کے لیے اچھی خبر ہے سسلی ریجن جہاں سب سے زیادہ تارکین وطن آتے ہیں وہاں کی صوبائی حکومت نے تارکین وطن کو صحت اور روزگار سمیت دیگر سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی رکھ دیئے گئے ہیں دوستو تفصیلات کے مطابق سسلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نئے آنے والے تارکین وطن اور مقامی بشندوں کے درمیان ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے پروگرام شروع کیا جائے گا واضح رہے کہ اٹلی میں سب سے زیادہ تارکین وطن لیمپرڈ واسا جزیرہ پہنچتے ہیں اور یہ جزیرہ سسلی میں ہی واقعہ ہے صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان تارکین وطن کے لیے فلاہی پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے جنہیں رہائشی پرمٹ یا پناہ کی منظوری مل جاتی ہے ان تارکین وطن کی سسلی میں تعداد دو لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے حکومت ایسے تارکین کے لیے خصوصی مراقص قائم کرے گی ایک اشاریہ چار ملین یورو کی رقم مقتصم کر دی گئی ہے سسلی کے اخبار لا سسلیہ نے ریجن کے سماجی اموار کے کونسلر انٹینیوں کے حوالے سے بتایا کہ سینٹرز کے قیام کے لیے ٹینڈرز پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے تارکین کے لیے قائم کیے گئے ان سینٹرز میں انہیں صحت اور سوشل سہولتوں کے ساتھ رہائش اور روزگار کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا سسلی کے کونسلر کا کہنا تھا کہ تارکین وطن پہلے ہی ہمارے سماجی اور معاشی شعبوں کا حصہ ہیں ان میں سے بہت سے زراعت کے کام کر رہے ہیں ہم ان اموار کو منظم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری کمیونٹی کا زیادہ سرگرم حصہ بن سکیں انہیں صحت کی تمام سہولتے میں اثر آئیں اور ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں ملازمت دلوائی جائے تاکہ وہ تیزی سے اطالوی معاشیت کا حصہ بن سکیں اسی طرح ان سینٹرز کے قیام سے تارکین کا بلکھ سزوس ذرعی شعبے میں استصال روکنے میں بھی مدد ملے گی تو دوستو یہ ایک گوڈ نیوز تھی ان کے لیے جو کہ اٹلی سسلی میں تارکین وطن ہیں ان کو یہ بڑا موقع ملنے جا رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں آج کی اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے محضبان کو ملتے ہیں پھر سے نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ اللہ حافظ